ہائی گائز میں ہوں ڈاکٹر اسمان کیا آپ ڈینڈروف یعنی خوشکیو سے پرشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ ڈینڈروف ہوتا کیا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے اس سے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کا ٹریکمنٹ کیسے لیا جا سکتا ہے یہ انسان کی اپنی ہی جلد کی خلیے ہوتے ہیں جو ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں انسان کی اپنی واری لیئر مسلسل ٹوٹتی رہتی ہے اور نئی ریپلیس ہوتی رہتی ہے اور اپنی واری لیئر شیٹ آؤٹ ہو جاتی ہے کچھ انسانوں میں یہ لیئر سوش کی وجہ سے جلدی مر جاتی ہے اور یعنی جلدی ریپلیس ہو جاتی ہے تو وہ خلیے آپس میں جمع ہو کر سفید سفید پیچیز بنا لیتے ہیں جس کو ہم ڈینڈروف کہتے ہیں اب ہم نے اس سوش کو کم کیسے کرنا ہے اگر ہم اس سوش کو کم کر سکیں گے تو ڈینڈروف آٹومیٹک ختم ہو جائے گا سوش کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی وجہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ سوش ہوتی کس جرسیم کی وجہ سے ہے سوش کی سب سے بڑی وجہ میلسیزیا جرسیم ہے یہ میلسیزیا فنگل ہے لیکن یہ کچھ لوگوں میں سوش پیدا کرتی ہے اور کچھ لوگوں میں پیدا نہیں کرتی تو جب بھی یہ سوش کرتا ہے تو جلز کے خلیے جلد مر جاتے ہیں اور جب وہ جلد مرتے ہیں تو اکٹھے ہو کر فلیکس بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں میلسیزیا کو کنٹرول کرنا ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں یہ فنگس ہے اور فنگس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں انٹی فنگل شیمپو یوز کرنا ہوں گے اس کے ٹیٹوینڈ سب سے پہلے انٹی فنگل شیمپو ہی ہیں مارکٹ میں ملنے والے عام شیمپو اتنے اچھے طریقے سے فنگل انفیکشن کو ختم نہیں کر سکتے جتنا اچھا ایک انٹی فنگل شیمپو کر سکتا ہے انٹی فنگل شیمپو میں ہمارے پاس کیٹو کونازول ہے یہ ہمارا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے یعنی جس شیمپو کے اندر یہ کیٹو کونازول ہوگا وہ آپ کے لیے ایک بیس شیمپو ہے جو آپ کے ڈینڈرو کو بہت جلدی سے ختم کر سکے دوسرے نمبر میں ہمارے پاس ہے سیلینیم سیلینیم یہ بھی ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے جو ایک شیمپو کے اندر موجود ہوتا ہے بازار میں جب بھی آپ جائیں تو کوشش کریں جب آپ شیمپو پرچیز کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی کمپوزیشن میں سیلینیم ہے اگر سیلینیم اس میں آپ کو ملے تو ایک آپ کے لیے بہترین آپشن ہوگا تیسری نمبر میں ہمارے پاس موجود ایسے پیشنٹ جن کو سیبورک درما ٹائٹس ہو ایسی بیماری کی حالت میں مریضوں کی جز پہلے ہی خوشک ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کے لیے کوڑ ٹار شیمپو استعمال کیا جائے گا یہ بھی ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے آپ نے کوشش کرنی ہے شیمپو کے اندر یہ ایکٹیو انگریڈینٹ اس کی کمپوزیشن کے اندر آپ نے دیکھنا ہے پھر آپ نے یہ شیمپو یوز کرنا ہے چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ایک کیمیکل کمپاؤنڈ جسے سیلی سیلک ایسیڈ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت ایفیکٹیو ہے یہ بھی میلیسیزیا کو کم کرتا ہے اس کی وجہ سے ہماری سکین کی سوزش کم ہوتی ہے اور سکین کی گروتھ کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے سکیلپ نہیں بنتے سفید سفید پیچز نہیں بنتے یعنی ہماری جو ڈینٹوپ ہے اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے پانچوے نمبر پر ہمارے پاس ہے وٹامنڈ ڈی لیول جن پیشنٹ کے اندر وٹامنڈ ڈی کم ہوگا وٹامنڈ ڈی کی ڈیفیشنسی زیادہ ہوگی ان پیشنٹ کے اندر خشکی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا اس کا پتہ ہمیں لیب ٹیسٹ سے چلے گا سب سے پہلے ہمیں اپنا وٹامنڈ ڈی لیول کروانا ہوگا جس میں ہمیں پتہ چلے گا اس کی مقدار کم ہے یا زیادہ ہے اگر اس کی مقدار ہمارے اندر موجود ہے یعنی برابر ہے تو بیل این گوڈ اگر نہیں پھر ہم اس کو سپلیمنٹ سے پورا کریں گے اور اس کا ہم دھوپ سے ایکسپوز ہوں گے یعنی جتنا ہم دھوپ میں ایکسپوز ہوں گے اتنی زیادہ ہمیں وٹامنڈ ڈی کی ڈیفیشنسی پورا کرنے میں مدد ملے گی اور ہماری جو ہے وہ ڈین پروف کم ہوگی ٹاپ ٹپس کی اندر سب سے پہلے آپ نے جو آپ کو پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے ایک بہترین سا انٹی فنگل شیمپو پرچیز کرنا ہے اس کو دو سے تین منٹ اپنے سر کے اوپر لگانا ہے یعنی اس کو اچھے تلکے سے مساج کرنا ہے اور دو سے تین منٹ اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد پھر اس کو پانی سے دھو لینا ہے جب تک آپ کا ڈینڈروف ختم نہیں ہوتا اس کو آپ مسلسل استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کا ڈینڈروف کم ہونا شروع ہو جائے پھر آپ ہفتے میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس کو استعمال کریں امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تینکیو